والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مباد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبزالک فلیفرہو صدق اللہ العظیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وعدخلنا فی الجنت بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علن نبی یا ایوہ اللہ سینا آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ صلات و السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابی کا وسلم علی کے یا حبیب اللہ حمد و سنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سمین کرام برادرانی اسلام نہیت ہی واجب الاخترام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ بابرکت محفل برادر مقرم جناب محمد سلمان اور محمد حسن بھائی نے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی اپنی والدہ محترمہ کے اسالِ ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ جاؤ تو جو بھائی کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پور کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جائے نا آگے ہو جائیں تھوڑا سا تھوڑا سا آگے ہو جائیں اور اگر وہ پنکھا بند کر کے اٹھا لیا جائے تو وہاں بھی دو تین بندیں بیٹھ سکتے ہیں اتنی گرمی تو ہے نہیں یہ پنکھیں چل رہے ہیں اس کو بند کر کے بھی اٹھا کے وہاں بھی تین چار بندیں بیٹھ سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو سارے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے درود پاک پڑی ہے اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا اتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے دنیا کے اوپر بڑے بڑے نامبر زہرہ جمال پری پیکر جابر حکمران آئے اور چلے گئے آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں کون کسی کو یاد کرتے ہیں کس کے پاس وقت ہے ہماری حالت اتنی نازک ہے ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں عارف کڑی رومی کشمیر بولے سیسے جوڑ سنگت دے گھٹھے اوڑک وتھا پئیاں گنا بنا ایک پلنی سنجین دے اور شکلہ یاد نہ رہی شکلیں بھی یاد میں رہتی ہیں اور مشتاقی اس بھی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادے رفتا گاں پھول مہنگے ہو گئے کبریں پرانی ہو گئے چار دن تو لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر کبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا لیکن کیا وجہ ہے چودہ سو سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے نہ تو عقیتوں کی پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ گمبد خلدرہ کا رنگ پرانا ہوا اسی طرح محبتوں کا سلسلہ ہے صدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے لگتا ابھی کون راہوں سے گزر کے گیا ہے زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقام تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں کتنا میٹھا نام ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے موہ میں شہد گل گیا ہے یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملائیہ شہد لیکن نات لکھنے پیدو کمال کرتے ہیں ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے یہ جو میٹھے میٹھے کا تقرار ہے اس کے در بھی ایک مٹھاس ہے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے وہ شانوں کے مالک ہے جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے محول میں خوشبو پھیل جاتے ہیں اللہ اکبر اور اہل امان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین لیتے ہیں طبیعتیں مختلف ہیں بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں اور تم یہ محفل ملاد کرتی ہو یہ کہاں لکھا ہوگا ہے ایک طرف تو دلیل کی دنیا ہے علماء اکرام دلیل کے امبار لگا دیتے ہیں اور محدث ابن جوزی آئی سے آٹھ سو سال پہلے ہوئے وہ تو کہتے ہیں جہاں ایک مرتبہ محفل ملاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتے ہیں بہت سریافتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل ملاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں تو دلیل تو علماء اکرام بے شمار پیش کرتے ہیں لیکن میرے شیخِ طریقت قبلہ استاذی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب آپ کا انداز تو بالکل سادھ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا آپ بڑے میٹھے انداز میں کہتے ہیں صاحب ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہے اور بلبل کو ناگوار گدرے کیا یہ ممکن ہے کہ بات شما کی ہو رہی ہے اور پروانہ کہہ کہاں لکھا ہوئے یا بات چاند کی چل رہی ہو اور کمری اس کی دلیلیں ڈنڈے فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہہ کہاں لکھا ہوئے امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایے کوئی نہیں کوئی حضور کی صورت کی بات کرتے کوئی حضور کی صیرت کی بات کرتے امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے اور جس کو حضور کا ذکر تسکین نہیں دیتا شیخ مادی الفاظ نہیں کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں دڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں تو اس کو تو اپنے ہندر اترنا چاہیے کہ مجھے حضور کا ذکر ہی تسکین نہیں دیتا حضور کی صورت میں جو اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے یہ ایک محفلے ملاد کیا ہم تو پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے رب کا شکر ادا کرتے رہے حق کے شکری داری ہو سکتا ہے جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے عرضو کی یہ روحانی درجات کی بلندی یہ تو بہت اوچی باتیں ہیں انسان کو جینے کا شعور ہی میرے حضور نے اطاف کرنا اب تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باب جو کار مزلد میں گرا ہو گئے اس کو بدنی کے مہنگ کیا جو چیزیں اس کے لیے بنائے گی تھی ان کو اپنا خدا مانتا تھا درخت اس کے لیے بنائے گی اس کو چھو دینے کے لیے اس کو اندن دینے کے لیے اس کے زوقیں نلالا کیلئے اس کو پھل دینے کے لیے اس سے اکسیجن دینے کے لیے لیکن یہ درخت کو سہدہ کرنا اس کو بدنی میں ہو گیا چاند سورج اس کی راموں میں روشنی بکھیرنے کے لیے یہ کبھی چاند کو پوچھتا ہے کبھی سورج کو پوچھتا ہے کبھی آگ کی پوجھا کرتا ہے اپنے ہاں سے مٹی کے مادو بناتا ہے اور پھر اس کو سیدہ کرنے بیٹھ جاتا ہے خود بناتا ہے خود خلاب مانتا ہے ایسا عقل پر پردہ پڑا پھر کون آیا جس نے شور زندگی دکشا کس نے گری ہوئی قوم کو اٹھایا کس نے گمراہوں کو حدیت دی اور پریکٹیکل کر کے دکھایا تو میاں ہوش کرو یہ چیلیں تمہاری مبود نہیں ہیں تمہارے لئے یہ بنائی گئی چاند کو پوچھتے ہو یہ دیکھو میرا شعرہ ہوتا ہے چاند کے دو ٹھکرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں سورج کو پوچھتے ہو یہ دیکھو میرا شعرہ پاک اثر کے لکت پہ آ رہا ہے درختوں کو پوچھتے ہو جب میں نہیں کہتا ہے تو ہی کہتا ہے تو یہ اللہ کا رسول بلاتا ہے درخت آیا کے نہ آیا اس نے سلامی دی کے نہیں دی پتھروں کو پوچھتے ہو دیکھو پتھر ابو جال کی مٹھی میں کلمہ محمد عربی کا پڑھ رہے ہیں اور سڑیاں کھجوراں آگا جاندائے اور پتھرانو کلمے پڑا جاندائے اور گونگیاں تھی گلہ کرا جاندائے قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کہو نین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہیں یہی انسان جو کار مزلک میں گرا ہوا تھا جب حضور کا دامن تھامتا ہے تو یہ اس کو ہوش آتی ہے تو یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجد الملیکو مجھے انسان ہی رہنے تھا پھر اس کو پہلے میرا قد کتنا ہوں چاہتا ہے جب تک حضور کا دامن ہاتھ میں نہیں تھا تو اس کو اپنے آپ کبھی نہیں بتا خدا شناس تو انہوں تو بڑی دور کی بات ہے یہ خود شناس بھی نہیں تھی اگر آپ کو میری بات سمجھنے میں مشکل ہے تو یہ بالکل تمہارا مسائعہ ہے بھارت پیا کیا ڈکٹر ہے لیکن گائے کے پر شاپ کو تبرر سمجھ گے پیتا ہے اس کی ڈگری اس کی طب اس کو اتنا نہیں بتا دی اس میں جراسیم کتنے اس میں تعفیر کتنا پرفیسر ہے یونیورسٹری کا لیکن بودھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے اس کی تعلیم اس کو اتنا شعور بھی نہیں دیتی کہ یہ اپنے جسم پر بیٹھی بکی تو اڑا نہیں سکتا میرا مبود کیسے ہو سکتا ہے میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے یہ اس پار کی کہانی سنا رہو اور ایدھر سات سال کا بچہ مدرسے کا نہیں سکول جانے والا گزرتے گزرتے کبھی کسی جنور کے پر شاپ کا چھینٹا پڑ جائے تو اپنے پہنچے کو مل مل کے دوتا ہے اس کی عمر سات سال ہے اس کے پاس پی آئی ڈگری صاحب اس کے پاس ڈگری ہے لیکن ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں دی اور یہ ہے بچہ لیکن اس کی ماں نے گھڑتی حضور کے پیار کی دی ہے تو تقدس روحوں تک اتر گیا تو شعور ملتا ہی تب ہے جب ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آتا ہے جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہ اتنی دیر تک انسان کو شعور ملی نہیں سکتی اور پھر یہ دیکھیں یہ تو ایک پہلو تھا انسان کی تاریخ کا شرمنات پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب دردناگ پہلو بھی دیکھئے یہ انسان اپنے جگر کے ٹکرے کو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے حضور کے آنے کی پہلے کی بات کرتا ہے اور پھر زندہ درگور کر کے فخر کرتا ہے اس کی پگڑی کا شملہ تب برقرار رہتا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے قابل ہے اتنا سنگ دل صفاق ہے اگر نہیں اتنا سنگ دل صفاق تو اس کو معاشر کی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اپنی بہن کے ٹکرے کرتا ہے ماں کو منڈی میں بیجتا ہے یہ حضور کے آنے سے پہلے کی بات کرتا ہے آج اگر بھوڑا باپ اپنی ٹیڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے جوان بھائی فیٹری میں اوور ٹیم لگاتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو گھر سے رخصت کرنا ہے اور جب بہن گھر سے رخصت ہوتی ہے تو جوان بھائی بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور بھائی باپ کے بھی آنسوں نہیں تھمتے یہ تو قتل کرتے تھے اور قتل کرتے فخر کرتے تھے ان کے دل میں گداد نرمی کس نے بری ہے یہ اتیہ ہے آمنہ کے لال محمد اربی کا اب مجھے یہ بتاؤ اس بہن کو اس بیٹی کو اس کے وجود کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اگر اس سے کوئی کہے کہ ملاد نامنا یہ بیدت ہے تو وہ کہے گی مو پاسے کر مجھے تو عزت دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی ہے مجھے تو وجود بخشہ ہے تو ملاد والے نبی نے بخشہ میں تو دم دم نبی کا نام لوں گی جیوں گی تو نبی کے لئے مروں گی تو نبی یہ تاریخ کا حوالہ نہیں ہے ذل مجاز کی منڈی میں تین بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو فروخت کیا اور چھے سو درہم قبول بیچا ہے اور پھر آپس میں دو دو سو دیرم بانٹے ہیں اور ماں رو رہی تھی تو کس نے کہا وہ تجھے فروخت کر کے جا رہے ہیں اور تو رو رہی ہے تو اس نے کہا روتی ایسی لی ہوں کہ بڑے دو بیٹوں کی شادی ہوئی ہے اور چھوٹے بیٹی کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے کپڑے کونٹ دوئے گا اس کی روٹی کونٹ پکا گا صاحب یہ رشتے منڈیوں میں بک رہے تھے کرم ہوا میرے حضور کا میرے حضور نے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں میں ڈال دی الجنت تحتا اقدام الامحات جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے اور لازمی نہیں کہ ماں رابیہ بسریہ ہو تو پھر اس کے قدموں میں جنت رکھی ماں چاہے گناہ غار ہے اور بیٹا چاہے وقت کا غوث ہے لیکن اس نے بھی جنت لینی ہے تو ماں کے قدموں سے دیکھ یہ میرے حضور نے بتایا یہ وہ رشتے ہیں جو محبت کے ساتھ ماں کو دیکھے یا باپ کو مالک اس کو مقبول حج کا سواب بتا فرمائے صاحبی پوچھتا ہے بندہ نوال کو دن میں سو بار دیکھے تو اس میں لکی لکھتے ہیں روحول بیان کے اندر میرے حضور نے فرمایا سو کیا تم ہزار بار بھی دیکھو اللہ ہزار حج کا سواب بتا فرمائے تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے اللہ سواب دیتا ہوا نہیں تھکتا میرے بھائی میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑا کہ کعبت اللہ کی زیارت کرنے سے حج کا سواب ہوتا ہے اگر کہ سواب ہوتا ہے میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑا کہ گمبد خضرہ کو دیکھنے سے حج کا سواب ہوتا ہے اگر کہ سواب ہوتا ہے میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑا قرآن کی زیارت کرنے سے حج کا سواب ہوتا ہے اگر کے سواب ہوتا ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا جس نے محبت سے باپ کو دیکھ لیا یا ماں کو دیکھ لیا اللہ اس کو مقبول حج کا سواب عطا فرما ہمارا علمیہ یہ ہے کہ میں دین سمجھے میں ٹھوک کر لگ لیا ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں پوہ بھی چومتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے چلا رہے ہوتے ہیں پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندے کھڑے ہیں اور ماں باپ کے سامنے اونچی بولتے ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں باپ کے سامنے کے نام ہمیں پتہ ہی نہیں ماں کے سامنے کے نام تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے تمہاری سب سے بڑی پیر نہیں تمہاری ماں ہے اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے یہ دو چار نمبر پیر کو شاہی کو نہیں قسم خدا کی غوثِ آزم سے بھی فیض نہیں ملتا میرے حضور نے فرمایا ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے ماں باپ کی نراز کی اللہ کی نراز کی جس میں دیکھنا ہو میرا رب مرتے راضی ہے کہ نہیں گھر میں بیٹھا دیکھیں ماں باپ راضی ہے کہ نہیں اگر ماں باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے اگر ماں باپ نراض ہے تو عرش کا رحمان بھی نراضی ہے میں آپ حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں حضرت عویسے کرنی یہ حضور کے زمانے میں ہوئے ہیں لیکن صحابی نہیں بنے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کے چیرے کی زیارت کی اچھا جب یہ ہوئے حضور کے زمانے میں ہیں تو پھر صحابی کے انہی بنے ان کی بوڑی اور نبینا ماں تھی جن کی یہ خدمت کرتے تھے ان کا جی چاہتا تھا حضور کی زیارت کے لئے حاضر ہوں ایک دن ماں سے کہا بھی کہ میں جی چاہتا ہوں کہ حضور کی زیارت کروں تو میں نے کہا بیٹا جاؤ اگر حضور سے ملاقات ہو تو ملاقات در لینا اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر انتدار نہ کرنا میرے بڑاپے کا خیال کر یہ گئے ہیں مدینہ مربرا لیکن ملاقات نہیں حضور کسی غزبے پہ گئے ہوئے اور پھر دوبارہ جا کے شرف صحابیت سے ممتاز تو نہیں ہوئے لیکن ان کو عزاز جو بلا میرے نبی کمیز کے بٹن کھولتے اور یمن کی طرف مو کر لیتے اور لمبے لمبے سانس لیتے فرماتے لوگوں میں یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو سنگ رہا تو کس نے کہا کر وہ اتنی آپ سے پیار کرنے والا ہے تو پھر زیارت کے لئے کیوں نہیں آیا میرے حضور نے فرماتا ان کی بوڑی اور نبی ناماں ہیں جن کی وہ خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت میرے تک آنے سے روکے ہوئے اور پھر کہا عمر علی یہ میرا جبہ انہیں توفہ دینا اور انہیں کہنا میری امت کے لئے مغفرت کی دعا کریں یار سوچ کے بتاؤ حضور سے بڑھ کے بھی کسی کی دعا قبول ہوتی حضور ہر وقت امت کے لئے دعا کرتے یہ پیغام تھا میرے اور آپ کے لئے جو ماں باپ کا تابعہ دار ہے رابوز کی دعا راد نہیں کرتے جب یہ دونوں استیاں پہنچتے ہیں حضور کا سلام اور پیغام دیتی حضرت کے ویسے کرنے کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے تو انہوں نے کہا اگر اتنا پیار ہے حضور کا نام سنتے ہی آنسو آئے تو پھر تم زیارت کے لئے کیوں نہیں آئے تو انہوں نے اپنے انداز کو بدلتے ہوئے کہا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے کہا جی بات ہے دیکھا نہیں تو پیغام کس کا لے کر آئے ہم تو صبح و شام وہاں رہتے تھے کہا اچھا بتاؤ حضور کہ یہ عبرو ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے میں نے تو دیکھا نہیں آپ نے دیکھا یہ عبرو ملے تھے کھلے تھے اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہا مجھ سے پوچھو جو زیارت کے لئے نہیں آئے اگر کوئی دور سے دیکھتا اسے ملے ہوئے نظر آتے تھے کوئی قریب آکے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے تھے رہے حضور کی حضوری میں لیکن ظاہری طور پہ شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے اس سے یہ بات وعدے ہوئی کہ جو ماں باپ کا تابعہ دار ہے وہ کہیں بھی ہو وہ حضور کی نظر رحمت میں ہوتا ہے یہ آج ان بھائیوں نے محفر صدائی ہوئی ہے تو ان کے دل میں ماں کے جانے کے بعد بھی جذبے کس نے پیدا کیے یہ میرے نبی کا انام ہے میرے حضور نے فرمایا کہ ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی حقوق بورے دی ہوتے ہیں اور جب سوت ہو جائیں چار حق پھر بھی اولاد کے ذمہ رہت پہلا حق ان کی نماز جنازہ پڑھنا تجہیز تکفین تدفین اس کے اندر شامل دوسرا حق ان کے لئے مسلسل مغفرت کی دعا کرتے رہے اور علماء کہتے ہیں جو بندہ ہر روز ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتا پوری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آسکتا تیسوہ حق ان کے وعدوں کو پورا کرنا اگر وعدہ کیا تھا کسی غریب کے ساتھ کسی مسجد کے ساتھ کسی مدرسے کے ساتھ ماں باپ چلے گئے وعدہ پورا نہیں کر سکے اولاد کی ذمہ داری وعدہ پورا کرتے ہیں اور چوتھا حق اگر باپ فوت ہو گیا تو باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے بہن بائیوں کے ساتھ اگر ماں فوت ہو گی تو ماں کی بہنوں کے ساتھ بائیوں کے ساتھ اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں یہ چار حق اولاد کے ذمہ رہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے دین دیا ہے جو ہم کہتے ہیں ہم سے جو ایک قدم پیچھے ٹھیک یہ کس کے بارے بول رہے ہوتے ہیں یہ سکے بائی کے بارے بول رہے ہوتے ہیں یہ سکی بہن کے بارے بول یہ خالہ کے بارے بول رہے ہوتے ہیں یہ چاچو کے بارے بول رہے ہوتے ہیں یہ مامو کے بارے بول رہے ہوتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں میرے حضور نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ پہ ہے چاچا باپ کی جگہ پہ ہے بڑا بائی باپ کی جگہ پہ ہے علماء نے کہاں اس طرح بڑا بائی باپ کی جگہ اس طرح بڑی بہن ماں کی جگہ پہتے ہیں یہ وہ مقدس رشتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں ممولی ممولی باتیں ہوتی ہیں اور پھر ساری جنگی نفرت کی دیوار میں جلتے لیتے ہیں ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے ہیں ایک صحابی میرے حضور کے پاس آئے یار صلی اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا حضور نے گناہ کی تفصیل پوچھی کہا تیری والدہ دندہ آقا فوت ہوگی خالہ ہے جی آقا ہے فرمائے جاؤ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر اللہ ترہ گناہ ماف کرتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں صحاب جن کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے رب گناہ ماف کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو ایک قدم پیچھے دیکھ ہم دس قدم پیچھے دیکھ میرے نبی کی تعلیم تو یہ نہیں ہے علور تو فرماتے ہیں جو تم سے تلک توڑے تم بڑھ بڑھ کے تلک جوڑو جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جولیاں بڑھتو جو ظلم کرے تم اس کو ماف کرتے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ماف نہیں کرتے ہیں دس سال پہلے کی بات بھی یاد ہے دس سال پہلے نے چاچو نے اگلکی تسی میں انہوں نے بھی گولیاں بھی لگ دی پانچ سال پہلے بھائی نے یہ کہا تھا مجھے ابھی بھی یاد کرتے ہیں وہ دل و دماغ میں وہ باتیں انجکڑی ہوئی مقدس رشتے چھوٹ کر اگر کہو بھئی اللہ کی رضا کے لیے ماف کر دے وہ کہتا ہے مولیسو اس نے زیادتی بڑی کی وہ بھئی زیادتی کی تب ہی تو ماف کرتے ہیں اگر زیادتی نہیں کی تو ماف ہی کس بات کی کتنی زیادتی کا کتنی زیادتی کفار مکہ نے میرے حضور کے ساتھ کی تھی رستے میں گڑے نہیں کھتے کانٹے نہیں پیچھے گوبر کی بریوجر یہ نہیں ڈالی گی گلے میں کپڑا ڈال کے توڑ نہیں دیئے گئے ناموافق حالات کے جکر نکتہ چینی کی آدھیاں بہتان تراشیاں یار حضور نے مکہ چھوڑ دیا اس نے بڑھ کے زیادتی کیا ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ طاقت نہیں تھی صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی جوابی کاروی نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ مان لیا جائے تو جب فتح مکہ ہوا تھا اس مکہ تو ساری طاقت میرے حضور کے پاس دی دس ہزار صحابہ کو ساتھ لے کے میرے حضور شان و شوقت کے ساتھ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے اور کفار مکہ تھر تھر کام رہے تھے کہ آئی تو ہماری گردنیں کٹ جائیں گی ہمیں پیس کے لکھ دیا جائے گا جو سلوک ہم نے کیا ہمیں کار دیا جائے گا لیکن میرے نبی نے کمال بیربانی کرتے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم جو چلے جو میں نے سب کو معاف کر دیا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لبوں پہ حضور کا کلمہ تھا کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے کردار نے کر لی مسخر ساری دنیا شاہِ ابرار نے کر لی کچھ لوگ طبیعت کے سخت ہوتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی آسرا چاہیے سہارا چاہیے وہ کہتے ہیں باستی جو بتا سچا ہوتا وہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے ہم کھڑے ہیں ہم کڑوے پھر وہ ساری زندگی زمان سے زہر ہی اگلتے رہتے ہیں حالانکہ یہ ذابطہ ہی ہلتا ہے جو سچا ہوتا وہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے کہ میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں سچا کوئی نہیں اور میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں میٹھا کوئی نہیں حضور سچے بھی ہیں حضور میٹھے بھی اگر جو چار حق مرنے کے بعد ہیں ان میں اس کے پہلے حق کو ہم لے لیں تھوڑی سی توجہ چاہیے بات ختم کرنے لگا پہلے حق کو ہم دینے پہلا حق کیا تھا نمازے جنادہ پڑھنا اور جنادہ پڑھانے کا حق ولیہ اکرم کو ہے چاہیے تھا بیٹا پڑھاتا بھائی پڑھاتا جو قریبی ہے وہ پڑھاتا اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو جنادہ آتا ہے جب محلے میں فوت کی ہوئی رشتہ داروں کیاں فوت کی ہوئی تو سارے جاتے ہیں جنادہ پڑھنے کے لئے جنادہ کم پڑھتے ہیں دھوکہ زیادہ دیتے ہیں گھر والوں کو بھی مید کو بھی دکھاتے ہیں کیا مائے ہوئے ہیں رسمن ہاتھ باندے کڑھے ہوتے ہیں اور جب اپنے ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں مال رسمن صفوں میں کڑھے ہوتے ہیں محضرت کے ساتھ اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہے جو اپنی ماں کا جنادہ نہ پڑھ سکتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہے جس نے اپنے باپ کا جنادہ نہ پڑھا ہونا جنادہ تو آتا نہیں رسمن کھڑا ہونا دھوکہ دیا اپنے ماں باپ کو آر فکھڑی رومی کشمیر بولے جاندی واری ڈراؤنا بنے ہوتے ہاتھ نہیں لانتے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے سندس کتھے نے ہو تیرے کرت بیٹے نے ایمفل کیا ہو رہا ہے پی ایج دی کیا ہے ماسٹر ہے لیکن غسل نہیں دے سکتے وہ غسال جونتا کہ میرے اپنے کو غسل دو اس کو ہلا ربیہ دیتے ہمیں اپنا محاصلہ کرنا ہے یہ جو محافلیں ہوتی ہیں یہ دروس ہوتے ہیں ان سے کچھ سیکھنا ہوتا ہے یہ فقط کانوں کا چسکہ نہیں ہوتا یہ ہم سریلی زبان والے سریلی آواز والے خطیب بلائیں نادخواہ بلائیں کاری بلائیں اور وقتی طور نوٹ پھینکے اور نعرہ مارے ہیں کہیں کمال ہوگی ہاتھ کرتی مقصد یہ نہیں ہوتا اپنے اندر اترنا ہوتا ہے خود کلامی کرنی ہوتی یہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے وہ کہتا کہ مال نے اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آئی دعوے رہ کے عمل نہیں رہا نعرے رہ گئے ہیں ہم دس محرم کو جلوس سبیل لنگر آنسو یہ ایک دن ہم حسین کو دیتے اور پھر اس ملک کے اندر جج کا کلم بھی بکتا ہے وقیل کی وقالت بھی بکتی پھر شراب نوشی بھی ہوتی ہے فسکو فجور بھی ہوتا ہے پھر قاتلوں کو پنائیں بھی ملتی ہیں تو پھر سوچیں یہ سارے کام تو وہ تھے جن کے ساتھ امام کی جنگ تھی امام نے یہ لیت کی بیعت کیوں نہیں کی ساسکو فاجر تھا مسلمانوں کا قاتل تھا شراب پیتا تھا نماز کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا تھا تو اگر یہ ساتھ کچھ ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہو تو پھر ہمیں سوچنا جائے ہم قافلہ یلید میں ہیں یا قافلہ حسین میں ہیں نام تو حسین کا لیتے ہیں اور ہماری اتنی دیت تک شادی مکمل نہیں ہوتی جب تک فسکو فجور کی محفل نہ سجھے ناظرت کے ساتھ نام حسین کا لیتے ہیں اور اتنی دیت تک رسمی ہنائی مکمل نہیں ہوتی جب تک شراب کا دور نہ چاہے اور امام صاحب یلید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے وہ فسکو فاجر تھا اور شراب پیتا تھا ہماری آرزو تو ہے نا کہ دینی اسلام پوری دنیا پہ غالب آجائے آرزو ہے کہ نہیں بولیے در سب کی ہے نا انڈیا پہ غالب آئے امریکہ پہ غالب آئے افریقہ پہ غالب ہے پوری دنیا پہ اسلام غالب آئے یہ آرزو ہے لیکن وہی اسلام شادی کی دن ہمارے گھر میں آتا ہے کہ میں مکہ سے ہوتا ہوا مدینے سے ہوتا ہوا امام حسین نے بہتر لاش شہید کرا کے میری آبزو رکھی ہے کربلا سے چل کے آپ تک آیا ہوں اندر آج ہوں ہم کہتے ہیں نہیں آج شادی ہے آج کنجب ناچ رہے ہیں خوشی کا دن آج وہ مسجد میں رات گزار تمہیں بلائیں گے ابو جی فوت ہوں گے تو کول پہ آنا دوسمیں پہ آنا قبر پہ بھول بھی ڈالیں گے ستر قدم چل کے بھی دعا کریں گے دس دن غریبوں کو کھانا بھی کھلائیں گے جب فوت کی ہوگے اس وقت آنا وہ دین اسلام جس کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے خواب دیکھتے ہیں خوشی کے دنوں سے اپنے گھر بھی داخل نہیں ہونے دیتے ہیں سوچنا پڑے گا ہم کافلہ یزید میں ہیں یہ کافلہ حسین نام تو حسین کریتے ہیں نمال داس محرم کو بھی نہیں پڑتے تو پھر کیسے حسینی آپ کے جسم پہ تیتی زہم تلواروں کے ہیں چوتی زہم نیزوں کے ہیں ایک سو اکیس زہم تیروں کے ہیں گوڑے سے فرش زمین پی آتے ہیں دیکھا نماز کا وقت ہے تو آتی میرے امام نے اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں قربل کی تب تیو رید کے اوپر پشانی رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم صبرن علا بلائے کا رزن بے قضائے کا تسلیمان لے عمرے کا سبحان ربی العالی اے میرے مالک کی اترا حکم تھا میں نے پورا کیا جو ازمائش ہے اس پہ میں نے صبر کیا میں نے گھر کا گھر کٹا دیا بیٹے بدیجے بانجے بائی جو آ سکتے تھے ان کو بیجا اور جو آ نہیں سکتے تھے چھے ماہ کے علی اس گھر کو ہاتھوں پیٹھا کے تیری بارگاہ میں قربانیوں دیں اور اپنا سر بھی سجدے میں رکھا ہے میں نے سینے کی میں تیرے اوپر راضی ہوں تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کے نہیں عوال ایس پیاسے پر علی شیر خدا کو نات ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو نات ہے سجدے اوروں نے کیے پوریس کا عجب انداد ہے اس نے وہ سیدہ کیا جس پر خدا کو نات اگر نام حسین کا ہے تو پھر عملی طور پر حسین کا غلام بھی بننا محفل نات ہو رہی ہوتی ایک بکالی کا ملنگ اٹھتا ہے کہ دو شیر علی کی منقبت اچھا وہ بکر کی منقبت کے کیوں نہیں عمر کے ساتھ کا اختلاف ہے اور پھر ساری محفل جونتی ہے اچھی بات ہے علی کی محبت ایمان ہے لیکن منقبت تو ہم نے پڑی نوٹ بھی پھینکے اس بات کو بول گئے علی پاک کی ایک نماز کلا ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو آگیا حالان حضور کے لیے ہوئی تھی حضور کا اثر ہے عمر گود میں تھا کلا بھی پڑھ سکتے تھے اور یہ رابعہ کا حکم ہے میں یوتی رسول اللہ فقد اطال اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی روئے کے اطاعت اس لیے انہیں کلا پڑھنے کی عادت نہیں تھی ہم محفل نات میں جاتے ہیں نارا کیا لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی دولیے ذرا غلامی رسول میں موت بھی یہ دعویٰ ہے دلیل کیا ہے عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھ کے آئے دو بجہ کے محفل ہوتے ہوتے اور فجر کی نماز جا کے نہیں پڑھیں گے پکے نماز ہی بھی غیب ہوں گے نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو جب نماز کا وقت ہوتا یہ نہ کہتے ازان کہو بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال ارہنا یا بلال بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو ازان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتے ہیں اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں تو بارہ نبی الابل کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے موت قبولا لیکن نماز قبول اگر واقعی موت قبول ہوتی تو اپنے اندر اترتے ہیں اپنے آپ سے پوچھتے کہ جب نماز کے لیے کعبت اللہ کا تواف رکھ سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رکھ سکتا نماز اتنی اہم ہے کعبے کا تواف کبھی نہیں رکھتا چوبیس گھنٹوں میں لیکن نماز کے لیے وہ بھی رکھ جاتا ہے اور جب جلوس رکھتا ہے جلوس قبے کا تواف رکھ سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رکھ سکتا ہے میرا جلوس بھی رکھ سکتا ہے باقی کام بعد میں نماز تو کیا آج ہم اس محفل سے یہ سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے جس کے ماں با فوت ہو گئے ہیں اگر وہ الگ سے دعا نہ بھی کریں تو جب پانچ وقت نماز کی پبندی کر لیں گے ربہ نغفر لی والے والے تھے اپنے لیے بھی دعا ہوگی ماں باپ کے لیے بھی دعا ہوگی اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لیں ایک نیت بس اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں یا محلے بستی میں یا دوستوں میں کوئی بے نماز دی ہے تو ہم اس کو دعوت دیں گے یہ دین دعوت سے پھیلے ہم نے دعوت دینا چھوڑتا ہے اتنی دعوت دیں گے وہ بے نماز دی نہیں رہے گا جی یا ہمارا کام صرف کوشش کرتے ہیں دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں وہ اللہ کا کام ہے حضرت اسری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا موں گندی نالی میں تھا کہتے ہیں بڑا ترس آیا یہ اشرف المخلوقات ہے زلیل ہو رہا کہتے ہیں اس کو کھینچا صاف پانی سے موند ہویا گھر کا راستہ بتایا اللہ کی شان کریمی دیکھی جب میں صبح تحجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھنے باری طلعہ یہ تو مشہور شرابی دن کو میں نے مون دویا گھر کا راستہ بتایا آتف سیواد آئی اے میرے بندے تو نے اس کا مون دو دیا تھا میں نے اس کا دل دو دیا تھا تو آپ کسی کو بھضو کریں رب کی بارگاہ میں دعا کریں ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیے بدل دے یہی پیغام ہے گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے حیمی سے خام تو اس طرح سے کندن کر لو دل کو یادے شاہ کونین کا مسکن کر لو سبز گمبت سے یوں تعلق بناو نادش روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روگن کر لو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کروں تیرے